مستشنو شہیدین من رجالکم اور دواح بنا لیا کرو دو اپنے مردوں میں سے فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو فَرَجُلُنْ وَمْرَعَتَانِ تو ایک مرد اور دو عورتیں مِمْمَنْ تَرْضَوْنَا مِنَ الشُهَدَاء اور وہ بھی دولوں کے نزدیک مقبول ہوں شہداء کہ ہاں دولوں کو اعتماد ہے اوپر اگلی جو سوال آ گیا کہ ایک مرد دی جگہ دو عورتیں دو مرد یا پھر ایک مرد ایک مرد کا ہونا تو لازم ہو گیا مہد عورت کی نوائی نہیں چلے گی لیکن اس کا آیا مسئلہ تھا ہر قسم کے معاملے کا ہے یا قرض اور مالی معاملات میں وہ سیقہ نہ بھی سیقہ یہ کلے کا مسئلہ ہے یہ تو باتیں پھر فقہاں کہ یہاں تفصیل سے ملتی ہیں لیکن یہ مسئلہ موجود ہے کہ دو مرد اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں تو سوال تو پیدا ہو گیا کہ چاہ عورت کی نوائی آنی ہے مبادع علمے سے کوئی ایک بھول جائے تو یاد کرا دے دوسری اقلی سوال پیدا ہو گیا کہ اب مرد نہیں بھول سکتا کیا جواب اس کا جواب یہ ہے کہ واقعاً اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے کیا وہی نہ جانے کا جس نے پیدا کیا ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے نسیان کا مادہ کیوں زیادہ رکھا یہ بھی سمجھ لیجیے اقلی بات ہے بل تخی بات ہے اسے مرد کتابے رہنا ہے جو نمبر ٹو ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی کبھی احساسات کے اوپر کبھی جذبات کے اوپر کوئی نا کوئی کوئی نورت آتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا سیفٹی والو رکھا ہوا ہے بھول جانا اگر بھولنا نہ ہو یاد باضی ادام ہے یارم چھین لے ہم اس سے حافظہ بیرا یہ نسیان جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے ورنہ تو کوئی صدمہ دن سے اتھ رہی نہ کوئی غصہ کا بھی ختم ہوئی نہ تو بھولنے کا معاملہ یہ سیفٹی والو اللہ نے عورت میں زیادہ رکھا ہے اس لیے کہ اسے مرد کے تابع ہو کر رہنا ہے اور جب تابع ہو کر رہنا ہے تو اسے زیادہ اس کے احساسات پر جذبات پر زیادہ مواقع آئیں گے کہ اس کو کچھ دک پہنچے اس کے لیے یہ سیفٹی والو کے نسیان ہے یہ زیادہ رکھ جا گیا ہے اب یہ کہ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آتی تب بھی اللہ کا حکم ہے ماننا ہے اگر فس کیپیٹل اور فرائیڈ کیپیٹل کا فرن سمجھ میں نہیں آتا تب بھی بے حلال ہے لبا حرام ہے اللہ اللہ خیرس اللہ لیکن اگر حکمت سمجھ میں آ جائے تو گرون علالور